ہلو دوستو آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل پہ دوستو ہم آج اس چارجر کو ایک بہت بڑی ہے ڈیوائس میں بدلنے جا رہے ہیں چلی میں پہلے ایک ڈیمو دکھا دیتا ہوں آپ کا یہ کیسے کام کرے گا اس کے اوپر جو ہے ہم کتنی بھی لڑیاں جو ہے چلا سکتے ہیں پانچ دس پندرہ بیس کچھ کمپنٹ چینج کر کے ہم کتنا بھی لوڈ اس سے لے سکتے ہیں آپ سے بڑی سرکٹ کی خاصیت ہے کہ ایٹومیٹک یہ کام کرے گا رات کے ٹائم جو آپ کی جو لڑیاں ہیں ایٹومیٹک جو آن ہو جائے گی اور صبح جو آف ہو جائے گی تو اس دیپاوالی پہ خوب آپ اس کا فیدہ جو آٹھا سکتے ہیں دیوالی پہ کتنی بھی لڑیاں آپ لگائیں اس سرکٹ پر آپ چلا سکتے ہیں آپ کو بند یا چلانے کی اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے آن یا آف کرنے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے اپنے آپ یہ سرکٹ ہمارا کام کرے گا اور بہت ہی بنانا بھی اس کو بہت آسان ہے تو چلی ہم ڈریکٹ شروع کرتے ہیں اس کو ٹائم ویسٹ کرے بھی نا کہ کیسے بنانا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کے لیے چارجر چاہیے کوئی بھی چارجر آپ یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سائز میں بڑا ہوگا تو ہمارے لیے بنانا تھوڑا آسان ہو جائے گا تو میرے پاس ہے کہ یہ سیمسنگ کا چارجر پڑھا ہے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو اوپن کرنے کے بعد جو ہے سرکٹ میں نے اس کا باہر نکال لیا ہے ہمیں اس سرکٹ کو پاور سپلائی ہم اس کو یوز کریں گے فائی وولٹ پاور سپلائی کے لیے حالانکہ جو سرکٹ میں بنا رہا ہے اس کو ٹویل وولٹ پہ بھی چلا سکتے ہیں بس ریلے آپ کو اس کے کوڑنگ جس کے چینج کرنی ہے تو یہ ہماری آوٹپوٹ یہاں سے ہم لے لیں گے فائی وولٹ جس کے دونوں کورنر کے پائنٹ ہیں یو ایس بی کے یہاں سے ہم اس کی آوٹپوٹ لیں گے تو پہلے تمہیں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے لیے کیا کیا کمپونٹ ہمیں چاہیے سب سے ایک چھوٹ اسی پی سی بھی چاہیے اپنے پی سی بی کا کٹ اسی طریقے سے کرنا ہے کہ آپ کا جو چارجر میں سانی سے فٹ وہ ہو سکے آپ کے چارجر کی کوڑنگ ہی کمپونٹ اس میں بہت کام ہے ایک ریلے آپ کو چاہیے فائی وولٹ کی اگر ہم موائل چارجر سے بنا رہے ہیں تو فائی وولٹ کی ریلے چاہیے اگر ٹویل وولٹ سپلائی دیں تو ٹویل وولٹ کی ریلے یہاں یوز کر سکتے ہیں تو جتنا بھی لوڈ آپ نے لینا ہے ریلے جو ہے اتنے امپیر کی ہونی چاہیے اسی کے کورڈنگ آپ ریلے یوز کریں تو سب سے پہلے تو میں ریلے کو اس پی سی بی کے اوپر جو ہے شولڈر کر لیتا ہوں تو سولڈر ہوگی ہے ہماری چار پوائنٹ تو میں نے اس کے کوئیل پکے پوائنٹ اور دو جو نورمل اپن اور کلوزنگ آپ نے لگا دی ہیں شولڈر کر لی ہیں جو کومل پوائنٹ اس کا بھی رہتا ہے تو ان دونوں جو اس کے کوئیل کے پوائنٹ ہے وہاں پہ میں پہلے تو ایک ڈائیڈ لگا لیتا ہوں ڈائیڈ جو ہیں لگاتے ٹائم کو ہی دیکھنے آپ کیسے بھی لگا سکتے ہیں نیکٹی پوزٹیو کسی بھی سائیڈ لیکن جب سرکیٹ سے اس کو اٹیچ کریں گے تابہ آپ کو اس کا تھوڑا سا دیان رکھنا پڑے گا باقی میں اپنی ویب سیٹ کا لنک بھی اس میں دوں گا سرکیٹ کا لنک بھی دوں گا وہاں سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تو ڈائیڈ بھی ہم نے لگا لیا ہے اس کے بعد ایک آئی سی چمی آئی سی ٹرپل فائیو یہ ہم ٹرانزیسٹر سے بھی سرکیٹ بنا سکتے ہیں لیکن آئی سی پہ یہ بہت ہی بڑی تریکی سے کام کرتا ہے ٹرانزیسٹر والا سرکیٹ بھی آپ کو دے دوں گا اگر آپ کو چاہیے ہوگا تو تو میں ایک سوکٹ یوز کر رہا ہوں آئی سی کی یہاں سے پن نمبر ون اس سائیڈ میں اس کی آئے گی پن لگاتے ہیں اپنے دیار رکھنا ہے پن نمبر ون ادھر آئے گی ٹو تری فور فائیو سکس سیون این ایٹ تو اس طریقے سے ہماری پن جو ہے کاؤنٹ ہوتی ہیں آئی سی کی تو اب ہمیں پن نمبر فور اور ایٹ کو آپس میں جوڑ لینا ہے اور اس کے بعد پن نمبر ٹو اور پن نمبر سکس اس کو بھی آپس میں جوڑ لینا ہے تو ان دونوں کو میں شولڈر کر لیتا ہوں وائر کے ساتھ میں تو یہ پن نمبر فور اور ایٹ ہم نے آپس میں جوڑ کر دی ہے اور پن نمبر ٹو اور سکس جو ہم نے جوڑ لی ہے ہم باقی کمپوننٹس بھی ہم لگا لیتا ہوں صرف فائیو کمپوننٹس سرکیٹ میں ہیں لیکن سرکیٹ کام کا بہت ہے تو ایک پری سیٹ آپ کو چاہیے ٹونٹی کے یا ہنڈر کے فیفٹی کے کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں ٹونٹی کے یا فیفٹی کے ہی یوز کریں گے تو آپ کو سیٹنگ کرنے کی کافی ہسان ہوگا اگر آپ ملٹی ٹرنس کی جگہ یوز کریں گے تو وہ اور بھی بیٹر ہے آپ کے لیے تو پری سیٹ بھی میں نے لگا لیا ہے تو اس کے کننیکشن کا حصہ کہاں کرنے وہ بتاتا ہوں آپ کو جو اس کے فسٹ پن ہے یہ والی کورنر والی پن اور ایک جو فسٹ پن ہے سنگل سیٹ جو یہ دونوں کو جوڑ کے آپ نے دو نمبر پن کے ساتھ میں اس کو کنیکٹ کر دینا ہے اور یہ جو تیسرا پوانٹ ہمارا بچا اس کو ہم پن نمبر 8 کے ساتھ میں لگا دیں گے یہ آپ پوئیٹیو سپلائی بولیں تو یہ کی بات ہے تو یہ دیکھیں میں نے کنیکٹ کر لیا ہےaloneس کو یہ ہمارا پوزیٹیو پوائیٹ ہے ہم نے کنیکٹ کیا ہے اور باقی دو نمبر پن کے ساتھ میں دو پوائیٹ ہم نے ہم نے جوڑ دیا ہے یا دو پوائنٹا پوائنٹ آخری بھی جوٹ سکتے ہیں آپس میں کدھر بھی کیسے بھی connection آپ کر سکتے ہیں تو ہمیں لگانا ہے پن نمبر ون کے ساتھ میں اور یہ ہمارا جو پوائنٹ ہے پن نمبر 26 جو جوائنٹ کے اس کے ساتھ میں یہاں ایک لگا لیں گے پن نمبر ون ہماری نیٹی پن ہے اور یہ ہماری پوزیٹی پن ہے باقی جب میں connection کروں گا پوزیٹی پن ہے آپ کو اچھی طرح سی بات سمجھ آجے گی circuit بھی دکھاؤں گا آپ کو ایپ سائٹ پہ تو وہاں بھی آپ کو چیز سمجھ آ جائے گی تو LDR میں لگا رہی ہے تو LDR میں آپ جو ہے سلیپ جرور یوز کر لیں کہ آپ اس میں تار بگرہ جڑے نا LDR کے کنیکشن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک نمبر پین کے ساتھ میں جوائنٹ کر دیا ایک پین اس کا اور دوسرا جو ہے دو اور چھے نمبر جو ہماری جڑی ہوئی تھی آپس میں ان کو آپس میں جھوڑ دیا ہے تو اچھی طرح سے کنیکشن آپ دیکھنے اب کنفیوز نہ ہو اس چیز میں اگر آپ کو کچھ بھی کنفیوز نہ ہو تو سرکٹ ویب سیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم یہاں پہ پوزیٹیو اور ایک نمبر پہ نیکٹیو سپلائی اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اب اب ہم اس کو سب سے پہلے ہم اس کو پاور ہی دے لیتے ہیں ریڈ میں نے پوزیٹیو پہ لگا دی ہے اب یہ چیک کر لیں پاور دینے سے پہلے اس کو ریڈ پوزیٹیو پہ لگا دی اور نیکٹیو کے لیے میں نے اورنج وائر یوز کری ہے تو یہ میں نے کنیکٹ کر لی ہیں دونوں پائنٹ اس کے بعد آئی سی بھی ہم اس میں ڈال لیتے ہیں بس تھوڑا سا کام اس میں رہ گیا سرکٹ میں زیادہ کوئی ابھی لمبا چوڑا سرکٹ نہیں ہے پندرہ سے بیس منٹ میں اب یہ سرکٹ ریڈی کر سکتے ہیں تو آئی سی میں اس میں ڈال لیتا ہوں سوکٹ میں آئی سی سوکٹ لگا لیں تو کافی اچھا آپ کے لیے ہو جاتا ہے بار بار آپ کو جو چینج کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے کیونکہ پی سی بہت چھوٹی ہے عدل وائی آئی سی چینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے پہلی بات ایسی کو دکھنی خراب ہو جائے تو یہ دیکھ لیں آپ کس طریقے سے ریلے کے جو دونوں پوائنٹ ہیں ڈائیوڈ کے ساتھ میں وہ بھی میں نے کنیکٹ کر لیے ہیں نیکٹیو پوزیٹیو بھی یہاں پہ پورا خیال رکھیں کہ کس سائیڈ میں ہونا چاہیی جب یہ کنیکشن آپ کرتے ہیں ایک جو ڈریکٹ جو ہے ریلے کو پوزیٹیو بھائی جو ڈریکٹ گئی ہے اور نیکٹیو جو ہے پی نمبر تین کے ساتھ میں ہم نے کنیکٹ کری ہے تو اب ہم یہاں پہ پوزیٹیو اور نیکٹیو پھر سے لگا لے دیکھ پر میں نے ہٹا دی تھی کہ آپ کنفیوز نہ ہو باقی اب دیکھتے ہیں سرکٹ پورا اکس پلین میں آپ کو جب ویب سیٹ پہ سرکٹ تھا پورا اکس پلین اس میں ہم آپ کو کر دوں گا تو اب ہم اس سرکٹ کو جو ہے پروپر طریقے سے فٹ بھی کر لیتے ہیں اور ابھی جو دو پوائنٹ ہمارے ریلے کے رہتے ہیں ایک یہ پولا پوائنٹ جو کومن ہے اور ایک جو نورمل اوپن تھا اس جگہ میں نے دو وائر جو ہیں نکال لی ہیں اور سرکٹ کو فٹ کرنے کے لیے میں نے اس کو کوئی ٹیپ بگرہ لگا دیا کہ آپ اس میں کوئی بھی جوائنڈ نہ ہو یہ دو بلیک اور ریڈ وائر جو ہے ہم نے ریلے کے ساتھ میں آؤٹپٹ کے لیے یوز کری ہیں ایک کومن کے ساتھ میں ایک نورمل اوپن کے ساتھ میں یہ دونوں وائر لگی ہوئی ہیں یہاں سے نکال لی ہیں تھوڑا سا ویڈیو بنانے میں ہو سکتا ہے فاسٹ ہو تھوڑا سا آپ کو سمجھنا ہے لیکن سرکٹ میں ہر چیز ایکسپلین کر دوں گا آپ ویڈیو پورا دیکھیں گے تو آپ کو ہر چیز سمجھ آ جائے گی فیبری کوئی ڈائوٹ ہو ڈائوٹ ہو آپ کو تو آپ میرے کو میل بھی کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے اس کو لگانا ہے لڈی کے پلاگ آپ نے ڈال دینا ہے اس طریقے سے اور اوپر آپ نے میں نے کنیکشن اس کے کر دی ہیں ایک پر تو میں پورا آپ کو یہ بعد میں دکھاتا ہوں کنیکٹ لڈی اس کے ساتھ میں ہم نے کیسے کرنی ہے دیکھیں جیسے میں لڈی آر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہوں اندیرہ ہو جاتا ہے لڈی جو ہے اون ہو رہی ہے ہماری اور جو اس کی سنسٹیوٹی ہے کہ کتنے اندیرے پر اون ہونا جو پری سیٹ ہم نے لگایا ہے وہ اسی کے لیے ہے کہ آپ اس چیز سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں تو اس کی جگہ آپ اگر ملٹی ٹرن پری سیٹ یوز کریں گے تو بڑی سانی سیٹنگ اس کی ہو جائے گی اب اس کے کنیکشن ہم آپ کو بتاتا ہوں کیسے کی ہیں لڈی کے تو اس کو بھی فٹ میں نے کر لیا ہے لڈی آر کا ہلکا سا ہول میں نے یہاں پہ نکال دیا لڈی آر یہاں پہ آپ نکال کے بلکل پروپر طریقی سے فٹنگ میں نے کر لیا ہے تو ہمارا سرکیٹ جو ہے بلکل ریڈی ہے دیوائس ہمارا بلکل ریڈی ہے تو اب میں پوری طرح سے آپ کو چیز بتاتا ہوں کیسے کنیکشن جو ہے لڈی کے ہم نے اس کے ساتھ میں کرنے ہے تو یہ لڈی کی وائر ہے ہم نے ایک وائر کو جو ہے کٹ کر لینا ہے ایک ڈیکٹ ہی رہے گی ایک سیریز بنا دینی ہے اس کے ساتھ میں ایک وائر ریڈ کے ساتھ میں اور ایک بلیک کے ساتھ میں وائر کوئی بھی آپ اُلٹے جا سیدھا کیسی بھی لگائیں گے تو کچھ بھی اس سے فرق نہیں پڑے گا بس آپ ایک وائر کٹ کر کے کنیکشن ایسے کر لیں اور کتنی بھی لڈیاں آپ اس طریقے سے جوائنٹ کر سکتے ہیں بس وائر بینڈ کرے گا آپ کے ریلے کے اوپر کہ آپ کے ریلے کتنے امپیر کی ہے اسی حساب سے آپ کتنے وائر کا لوڈ دینا چاہتے ہیں وہ آپ اپنی لڈی کے کوڈنگ دیکھ سکتے ہیں تو اب چارجر کو بھی ہم مین ٹو 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 وولٹ میں ڈالیں گے اور یہ والا جو پلگ ہوگا جتنی بھی لڈیاں کنیکٹ ہوگی ان کا سب کو ایک جگہ کر کے پلگ کو ایک جگہ کنیکٹ کر کے اس کو بھی ہم پلگ میں ڈال دیں گے تھوڑا سا ٹائٹ ہے یہ دیکھئے ہم نے لگا دیا میں ہاتھ رکھتا ہوں لڈی آر کے آگے لڈی ہماری آن ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پہ روشنی برائٹنس کافی زیادہ ہے بہت بڑی طریقے سے سرکٹ جو ہے کام کر رہا ہے تو دوستو یہ جرور بنائیں لڈیاں لگا کے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے بڑے رام سے اپنے پون آف ہوتی رہیں گی تو سرکٹ کے لئے آپ کو میری ویبسیٹ ایٹی ایسرکٹس ڈوٹ کوم پہ آنا ہوگا آج تک میری جتنے بھی سرکٹ ڈائیگرام ہو آپ کو سب ہی اس ویبسیٹ میں مل جائیں گی جتنی بھی ویڈیوز ہیں الگ الگ کٹیگری بنی ہوئی ہیں ہر کٹیگری میں اسی سے ریٹیڈ سرکٹ آپ کو ملے گا چلی میں کوئی بھی اوپن کر لیتا ہوں اور آپ سرچ بھی ڈریکٹ کر سکتے ہیں سرکٹ کو لیٹس سرکٹ میرا جو بھی ہوگا یہاں پر آپ کو مل جائے گا تو یہ والا سرکٹ ڈائیگرام ہے یہاں سے سرچ کر کے آپ کسی بھی سرکٹ کو فائنڈ کر سکتے ہیں اگر اس سے ریٹیڈ سرکٹ میں نے یہاں پہ دیا ہوگا تو آپ کو آسانی سے وہ مل جائے گا تو یہاں سرکٹ کی پوری ڈیل آپ کو ملے گی کون سے کمپوننٹس ہیں کیسے سرکٹ کام کرتا ہے اگر ایک پرابلم آتی ہے تو کس طریقے سے اس کو آپ نے سالو کرنا ہے باقی پھر بھی کوئی دکھت آتی ہے تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو ابھی میں کافی ٹائم سے میں چینل پر اکٹیو نہیں تھا اس لئے ہو سکتا آپ کو ریپلائی بگر آپ پروپر طریقے سے نہ ملے ہو میں کوشش کروں کہ کم سے کم منتھلی دو تین ویڈیو میں ڈال سکوں پہلے کی طرح تو یہ اس کا سرکٹی ڈائیگرام ہے انپوٹ ہم نے فائی وولٹ دیا میں نے بولا کہ فائی وولٹ کتنا بھی اس کو دے سکتے ہیں لیکن ریلے اسی کے کوڈنگ جو ہے آپ چینج کر دیں اگر ٹویل وولٹ دے رہے ہیں تو آپ ٹویل وولٹ کی ریلے یوز کریں بھائی آوٹپٹ آپ دیان سے دیکھ لیں کہ اس کا ایک تو جو کومن پوائنٹ ہے یہاں سے ہم نے انپوٹ دینی ہے ایک وائر یہاں سے آپ چھپ لگ کے تھرو آ رہی ہے یہاں سے لگا دیں اور لڑی کو جو ہے یہ وائر جو آپ لڑی کے ساتھ میں کنیکٹ کر دیں لڑی کی ایک وائر کو کٹ کر کے ایسے کنیکشن آپ نے کر دینا ہے تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دوائیں جس سے آپ کو میری آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن ملتا رہے تھانکس فور وچنگ میرے ویڈیو